آپ حضور دادا میاں محمد نبی رجا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دورے حضور دادا میاں محمد نبی رجا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے قیم مختلف علاقوں کے دورے کیے عزاز زہانگیری کے مطابق آپ تین بار اپنے پیرو مرشد کی نگری چٹکام تشریف لے گئے وہ راستہ سلطان پور جان پور پنارس غازی پور حازی پور پرنیا ہوتے ہوئے بنگال کا تھا اس کے علاوہ مراد آباد، دلی، کانپور، چھانسی، غلبرگہ شریف، کلیر شریف، اجمیر شریف، خلد آباد اور انگاباد، حیدر آباد اور دکن جیسے شہروں کے دورے کیے اور ہزاروں مخلوق خدا کو اپنے دامن کرم سے نوازا، اپنے دست حق پر بیعت کیا اور راہ راست دکھایا آپ سفر کے دوران بہت تھوڑا سمان ساتھ لیتے دوران سفر آپ کمبل کا کرتا اور تہبند باندھا کرتے جس جمانے میں آپ سفر کیا کرتے اس وقت بال مبارک کاندھوں تک لمبے تھے اور آپ اپنے دادا پیر حضرت مخلص الرحمہ جہانگیری رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے تھے آپ اپنے بال مبارکہ سے مزار اقدس کو صاف کیا کرتے ایک مرتبہ غلبرگہ شریف کے سفر کے دوران آپ نے خلد آباد کی ایک شقستہ مسجد میں رات قیام کرنا چاہا مگر تھنڈ بہت تھی اس لئے کمبل اور چٹائے کے ذریعے تھنڈ کا بچاؤ کیا کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ اچانک ایک بچھو نے تقلیف پہنچا دی کافی تقلیف ہوئی رات میں خون کے دست بھی ہوئے اور رات بھر آپ نے جاک کر مسجد کے سہن میں ٹہل کر نکال دی صبح فضر ہوتے ہی امام مسجد نے دوہ محیہ کروایا جس سے کچھ سکون ملا مگر طبیعت ناساس تھی پھر بھی آپ اپنے سفر پر نکل پڑے جس وقت آپ گلبرگا شریف پہنچے آپ کے پاس ایک کمبل تھا جو کہنا اور شخصتہ حال میں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ کو ایک قیمت کمبل نظر کیا آپ نے فرمایا یہ ہم ابھی نہیں لے سکتے آپ کل آنا اتنا کہنے کے بعد آپ حضور بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرش کی حضور میں یہاں کمبل لینے نہیں آیا ہوں جو لینے آیا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں اتنا عرش کر کے آپ مزار کے سہن میں مشروف ہو گئے اتنے میں آپ کے سینے مبارک سے نور کا دھریا زاری ہو گیا اگلے دن وہے شخص کمبل لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کمبل پیش کیا آپ نے قبول کیا اور محفل سما میں کوالوں کو نظر کر دیا اور پھر آپ وہاں سے چل دئیے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے آپ از میر شریف پہنچیں حضور دادا میاں نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سرکار سے خاص نسبت حضور دادا میاں محمد نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اجمیر شریف کے دورے پر پہنچے تو گوالیر کے ایک پاشندے جناب نور محمد صاحب اپنی آنکھوں دیکھی کرامت بتاتے ہیں کہ چھے اور سات رچب کی درمیانی شب میں دربار کے مشرقی دروازے کے قریب بیٹھا تھا اتنے میں ایک لمبے قد والے حسین و زمیل بزرگ حاضر ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے اور با آواز بلند سلام عرش کیا سلام عرش کرتے ہی دربار کے اندر سے سلام کا جواب آیا اور دروازہ کھلا اور ایک پر نور ہاتھ مبارک باہر آیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ دے کر دوبارہ اندر چلا گیا اور وہ بزرگ بھی وہاں سے چل دئیے میں نے ان کے خدمت میں حاضر ہو کر عرش کی آپ کون بزرگ ہیں تو صرف مقتصرا فرمایا نبی رضا بھسوری شریف اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے حضور دادا میاں محمد نبی رجی شاہ رحمت اللہ علیہ کو عزمیر شریف سے خاص نسبت حاصل تھی تب ہی تو آس تک آپ کے سجادگان بڑی پابندی اور زوق اور شوق سے عزمیر شریف کے عرش مبارک میں شرکت کرتے ہیں اور آج بھی خوازہ غریب نواز کا فیض ان پر زاری ہے قراماتے دادا میاں نبی رجی شاہ رحمت اللہ علیہ سرکار حضرت مولانا سقندر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری ہمشیرہ کافی دنوں سے بیمار تھی کئی قسم کی دوائیہ کی گئی مگر کچھ اثر نہ ہوا اس لئے وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھی جب یہ بات حضور دادا میاں کو معلوم ہوئی تو آپ نے پانی پر دم کیا اور کہا یہ پیو اور دوائیہ چھوڑ دو جو چاہے کھاؤ پیو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا دن کا وقفہ گزرا ہی تھا کہ وہ صحتیاب ہو گئی اور ساری بیماریاں دور ہو گئی قراماتے دادا میاں نبی رجی شاہ رحمت اللہ علیہ حضور دادا میاں نبی رجی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر بائی حجت حافظ مقبول صاحب بنارسی بیان فرماتے ہیں ردولی شریف کے عرصے مبارک کے وقت ہر سال کی طرح ہم اپنے ایک خاص کمرے میں رکے ہوئے تھے ایک روش میں اچانک اس کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خضرے میں ایک شیر نار بیٹھا ہوا ہے میں خوف کے مارے باہر آ گیا کس دیر گزری تو اندر سے آواز آئی حافظ صاحب اندر تشریف لائیے جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں حضور نبی رجی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سوا اس خضرے میں کوئی نہیں ہے یہ قصہ دیکھ کر میں نے ہمارے پیرو مرشد عبدالحی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ نبی رجی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خواسگی اور کتبیت کے عوضے پر فائز ہیں اور آپ کا خطاب غیبی اسد جہانگیری ہے اللہ اللہ سبحان اللہ